موسیقی 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 پاکستان کا لاحمل کیا ہوگا؟ جنہوں نے مبارک بات دی ہے پرائم منسٹر موڈی کو الیکشن جیتنے کے اوپر اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پر ایک انٹرنیشنل پریس کی میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے تو اس میں جو انہوں نے باتیں کی تھی موڈی صاحب کے نئے الیکشن کو لے کے جس پہ کافی تنقید بھی ہوئی کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ الیکشن جیتیں گے تو وہ پیس کو زیادہ چانس ہے سو اس سے ایک خیالات کا ایک علم ہوتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ایک خیال کا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پرائم منسٹر موڈی اگر الیکشن جیتے ہیں تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک مضبوط حکومتیں ہی جو ہیں وہ مو فوروڈ کر سکتی ہیں سو دیکھیں ہم نیبرز ہیں نیبرز تبدیل نہیں ہوتے ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے اور میں نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ کہا ہے کہ اگر صرف ہم سائنس اور ٹکنالوجی میں ہی پاکستان اور ہندوستان کا اپس میں کوپریشن کریں گے تو ملینز اور ملینز آف پیپل اس ریجن کے پورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کو ہم فائدہ دے سکتے ہیں سو چانس ہے موڈی صاحب کے پاس پاکستان کی پوزیشن پہلے بھی واضح ہے لاہر ہے ہم اب بھی امن کے لیے کڑھیں اچھا لاہر عمل آپ نے کوئی تیار کیا ہوگا کیونکہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ موڈی زیادہ محصر ثابت ہو سکتے ہیں مذاکرات کے لیے تو سپسیفکلی کوئی پلان ہے آپ کے پاس اس وقت بھارت کو کس طرح اپروچ کیا جائے گا ابھی دیکھتے ہیں ابھی تو نئی حکومت کو ذرا سانس لینے کا موقع دیں اب دیکھئے کہ وہ جب فیلحال اپنی حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو پھر ہی ظاہر ہے کہ کوئی رابطے اور معاملہ شروع ہوں گے اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے مبارک بار دی ہے میں نے مبارک بار دی ہے ظاہر وزیر خارجہ ایک فارمل مبارک بار جو ہے وہ اپنی دیں گے اور اس کے بعد جو کہیں کہ باتوں سے بات نکلتی ہے آگے بڑھتے ہیں بڑھیں گے انشاءاللہ ہم تو ظاہر ہے کہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھارت میں نئی حکومت سازی مکمل ہو اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے جو سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو ہم دوبارہ جوڑ سکیں فواد یہ بتائیں کہ آپ ان حلکوں کو جو کہ پاکستان میں بھارت سے دوستی نہیں چاہتے ان کو کیسے رازی کریں گے کیونکہ ماضی میں ہم نے یہی دیکھا کہ ایک پیچ پر نہ ہونے کی ورہ سے مذاکرات کے لیے جب کوئی راہ ہموار بھی ہوئی تو کچھ نہ کچھ بیج میں کٹھن پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں یہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے پاکستان کے اندر بھی اقینین ایسے حلکے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں اور ہندوستان میں بھی ایسے حلکے ہیں جو نہیں چاہتے پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں تو یہی تو لیڈرشپ نے کرنا ہے انہوں نے ان حلکوں کو اگنور کر کے مینج کر کے یا جیسے بھی کر کے آگے بڑھنا ہے اگر بھائیس ہم دیکھیں سکتر سال سے تو ہم لڑ رہے ہیں ہم اور بھی لڑ سکتے ہیں اور لڑتے جاتے رہیں گے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت کی لاکھوں کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایمپروومنٹ آئے ریلیشنشپ میں اور کام از کام ہماری حکومت کا پہلے دن سے بدہ یہی رہا ہے ہمارا نیرٹیب بھی یہی رہا ہے فواد یہ بتائیں کہ مودی جی تو جانے جاتے ہیں پاکستان مخالف بیانات دیتے ہیں بڑے زور و شور سے ان کو ایک تھرٹ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے وہ خود کو ایک مضبوط لیڈر دکھاتے ہیں تو ایسے میں جب وہ واپس آ رہے ہیں حکومت میں پاکستان میں موجود بھارت مخالف گروپس جیسے کہ کل ادم جیش محمد یا لشکر تیبہ جنہیں دنیا بھارت کے خلاف ایک تھرٹ سمجھتی ہے ان گروپس پر ریاست کی گرفت مستقبل میں کتنی سخت رہے گی یہ گروپس ماضی میں رہے ہیں اب ان کے اوپر فیٹ اف کے تحت ایک بڑا ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے اس ایکشن کے نتیجے میں یہاں پر سیچویشن کافی تبدیل ہوئی ہے اور جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں کچھ دھیل رہ گئی ہے وہ بھی ہم committed ہیں کہ ہم اس کے اوپر پورا معاملہ جو ہے وہ کریں گے فیٹ اف سے نکلنا ایک خود سندھ ہوگی پاکستان کے لیے کہ ہم وہ کاروائیاں مکمل کر چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں بھارت کو بھی ظاہر ہے جیسے بیلے ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ بھارت کی ان کو ہمایت حاصل ہے اس سے ہاتھ کھنچنا ہوگا تعلیم تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم نے ایک پورا جوائنٹ ایفرٹ لانچ کی ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان میں ایسے گروپس کے اوپر جگہ تنگ کر دی جائے ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے بھی ایسا ہی ایک رییکشن جو ہے وہ آئے گا اور ہم آگے بڑھیں آپ کو لگتا ہے آخری سوال کہ انتخابی موہم میں پاکستان مخالف نعرے لگانے والے مودی اب انتخابات جب جیت گئے ہیں تو ان کے روئے میں نرمی آئے گی پولیٹیشنز ایسی ہی ہوتے ہیں انتخابات کے دوران مختلف ہوتے ہیں انتخابات کے بعد بدل جاتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ مودی صاحب کا جو الیکشن فیز تھا وہ ختم ہوگا اور اب ان کا ایک پرائی منسٹرشپ کا فیز شروع ہوگا وہ مختلف ہوگا ان بارتوں سے جو وہ الیکشن میں کرتے ہیں تینکیو سو مچ فور بینگ ویڈ از فواد یہ تھے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک آپس میں مل بیٹھ کر بات کریں مریندر مودی ایک ایسے وقت میں دوبارہ وزیراعظم منتخب ہو رہے ہیں جب پاکستان اور بھارت کے درمان کشید کی جاری ہے کشیدی کی وجہ پلواما حملے تھی جس کے بعد بھارت اور پاکستان جنگ کے دہانے پر آکھڑے ہوئے تھے جنوبی ایشیا کی دو بڑی جہوری طاقتوں میں جنگ کے خدشے کی وجہ سے امریکہ سمیت تمام عالمی برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی تو امریکہ مستر مودی کی جیت کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیلئے کیسے دیکھتا ہے اب جب انتخابی ناروں کا دور چلا گیا ہے دونوں مل کیا مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے بعض ماہرین کے خیال میں یہ مشکل نظر آتا ہے مجھے دونوں کے درمیان امن کے لیے کسی اہم باچیت کی توقع دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کے درمیان درجہ حرارت کو ذرا کم کرنے اور لائن آف کنٹرول پر استقام کے لیے غیر سرکاری سپارتی کوششیں ہو سکتی ہیں تاکہ دونوں ممالک اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے پر توجہ دے سکیں نریندر موڈی اب جیت چکے ہیں اور آئیے آپ کو دہلی لے کے جاتے ہیں اور کچھ بھارتیوں سے آپ کی بات کرواتے ہیں جو اپنا ردی عمل دے رہے ہیں ان انتہاباد پر پورے دیش کے اندر ہولی دیوالی ایک ساتھ بنایا جارہی ہیں لیڈو کلائے جارہے ہیں مٹھائیاں بھٹے جارہی ہیں پورے دیش میں خوشی کا محول ہے ہم سارے انرائز ہم سب آراؤنڈ ورلڈ اتنا محنت کر رہے تھے ان کے نیتروتوے میں ہمارا ویلیو پورے ورلڈ میں بہت بڑھا ہے چولے میں لکڑی کی جگہ سلنڈر پہنچ گیا دوسری بات گر میں ٹوائلٹ پہنچ گیا سب سے بڑی بات ان کے لیے اور سب سے ایمپورٹڈ بات ہے کہ چھت اور بجلی ان کو مل گئی اکیلے موڈی جی ایسے ہیں جو اتنا زیادہ دیش بھکتی کا اپنا وہ دکھایا ہے اور کوئی دکھا نہیں پایا کہیں نہ کہیں غلط بھی دھوئی جو بھی پک چھیک ہے کسی بھی مانگوں کو کسی بھی باتوں کو شروع سے لے کے اب تک چاہے الیکسن کمیسنر ہو یا کور دوارہ ہو اگمور کیا گیا اس کو جھوٹلائے گیا اس کو نظر انداز کیا گیا اب جب بارتی جنتہ پارٹی دوبارے آئیے اگر یہ کر کے کچھ دکھاتی تو ٹھیک ہے لیکن گریبی ختم نہیں گریبی جہاں کی طا ہے باتیں انتہابات پر تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سوشل ویڈیا پیجز پر بھی آپ کو لائیو اپ ڈیٹس ان انتخابات کے حوالے سے مل رہی ہیں افغانستان میں امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی امبیسیڈر ظلم خلیل ذات پہلی مرتبہ امریکی سینٹ کی کمیٹی براہ خاجہ امور کے ساتھ میں پیش ہوئے ہیں جہاں ان سے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں اب تک کی پیش رفت کے بارے میں سوال کیے گئے ارکانی کانگریس کچھ عرصے سے وزیر خاجہ مائیک پومپیو سے مطالبہ کر رہے تھے کہ افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا جائے بند کمرے میں ہونے والی اس حوالے میں کون سے معاملات زیر و غور ہے اس بارے میں جانتے ہیں امان عزر سے جو کیپٹل ہل پر موجود ہے امان پہلے یہ بتائیے گا کہ عوامی نمائندے کیا جاننا چاہتے ہیں اور امن عمل کے حوالے سے کن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے جی دیکھیں جسا آپ نے خود کہا یہ جو ملاقات تھی یہ بریشنگ تھی یہ بند کمرے میں تھی تو اس طرح سے تفصیلات تو اس کی سپسیفک سامنے نہیں آئیں البتہ اگر ہم اوپننگ سٹیٹپنٹ دیکھیں جو رینکنگ میمبر ہیں سینئر میمبر بوم میننڈیز کی جو سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کی ویب سائٹ پر پوسٹ بھی ہوئی اس سے کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی معاملہ سامنے آئے اس میں تینچ باتیں جو ہے وہ امپورٹنٹ تھی ایک تو اس میں اس اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بوم میننڈیز کی جانب سے کہا گیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام افغان عوام جس میں بشمول جو اقلیتیں ہیں یا خواتین ہیں ان کے حقوق اس امن عمل کے حوالے سے جو مذاکرات ہوں اس میں یقینی بنائے جائے اس کا تحفظ دوسری بات یہ کی گئی کہ جو انٹرا افغان ڈائلوگ ہے اس میں امریکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جتنے بھی افغان دھڑے ہیں ان کے درمیان رفاقے رائے ہو اور تیسری بات یہ کہ جو یورپی ممالک ہیں ان کو بھی اس کے اوپر نیگوشیشن میں سیٹ دی جائے خدشات دو طرح کے اس سٹیٹمنٹ میں سامنے آتے ہیں ایک تو بات یہ کہ کیا جو تالیبان ہیں وہ اس بات کو یقینی بنا پائیں گے کہ جو دیگر دہشتگر گروہ ہیں وہ ان کی جو وہاں افغانستان میں جتنی بھی ٹھہراؤ ہے اس کو روک سکیں جس میں حکانی نیٹورک شامل ہے لشکر طیبہ شامل ہے جس کے بات کی اس سٹیٹمنٹ میں اور آخری چیز جو تھی وہ یہ کہ کیا تالیبان اس امن جو عمل ہے اس کی تفصیلات یا باتشید میں مخلص بھی ہیں یا نہیں تو یہ باتیں کو سامنے آئیں اس کے اندر امن یہ بتائیے گا کہ کیا ایمبیسیڈر ظلم خلیلزاد کمیٹی میمبران کو افغان عمل پر اپنی کوشنوں کے حوالے سے قائل کر پائیں جی اس میں اگر ہم جو چیئرمن تھے کمیٹی چیئرمن جیم ریش اگر ان کی انہوں نے بعد میں جو گفتگو کیا اور بہت ون لائنر ہی گفتگو تھی اگر اس میں دیکھے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات پر سیٹسفہ ہیں کہ ایمبیسیڈر خلیلزاد جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس گفتگو میں لیکن پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ بات یہی ہوتی ہے کہ کیا آپ واقعی حد تک کامیاب پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویوئے ڈاٹ کام پر اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہے تو آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلائش ویوئے اردو کے پیج پر جہاں آپ کو ہماری تمام کانٹینٹ بہت سانی ملے گی امریکہ میں مسلمان ستیروی صدی سے آباد ہیں لیکن ان کی تاریخ سے بہت کم لوگ واقف ہیں امریکہ کے وسط مغربی ریاستوں میں مسلمانوں کی آبادی نہایت کم ہے لیکن وہاں حجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی تاریخ کے کچھ قیمتی یادیں آج بھی موجود ہیں ساکب الاسلام ہمیں لے جا رہے ہیں ریاست نورت ٹکوٹا کے میدانوں میں قائم ایک خاص مسجد میں امریکہ کی وسط مغربی ریاست نورت ٹکوٹا کے شہر روس کے اس سنسان میدان میں کچھ قبریں ہیں جن پر کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلم نام کندہ ہیں میرے والد ایلبرٹ اٹھارہ سو نواسی میں پیدا ہوئے ان کا نام پہلے عبداللہ تھا ریچرڈ عمر جو خدا بے عیسائی ہیں یہاں اپنے مسلمان ماں باپ کی قبروں کی دیکھ بھالت کرنے آتے ہیں لیکن ان کے یہاں آنے کا ایک اور مقصد امریکہ میں مسلمانوں کی مذہبی تاریخ کے ایک اہم باپ کی حفاظت کرنا بھی ہے یہ مسجد انیس سو اٹھائیس میں وجود میں آئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد تھی اور آج بھی امریکہ کے نقشے پر یہ فرس موسک نمرکہ کے نام سے نظر آتی ہے پندرہ مربع فٹ کی اس مختصر مسجد کا کل اساسہ ایک چٹائی اس پر بچھا مسلح ایک طرف چاند ستارے کا نشان اور ایک بورٹ پر لگی ان تمام لوگوں کی تصاویر ہیں جنہوں نے اس مسجد کو بنانے اور آباد کرنے میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا تھا ہم ان لوگوں کی دوسری اور تیسری نسل سے ملنا چاہتے تھے لیکن اب یہاں کوئی ایسا شخص نہیں رہا جس سے آپ بات کر سکی وجہ یہ ہے کہ محض ایک سو پندرہ لوگوں پر مشتمل اس چھوٹے سے شہر روس سے لوگ اب بڑے شہروں میں منتقل ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے نام اور مذہب بدل لیے ہیں درات اور تیل کی سنت کے زوال کے ساتھ ہی اس شہر کے باسی بھی کم ہونے لگے اور اب اس شہر میں کوئی مسلمان نہیں بستا ڈائین سیبل اس شہر کی سٹی آڈیٹر ہے وہ اس مسجد میں گزرے اپنے بچپن کو یاد کرتی ہیں بچپن میں ہم اس مسجد کے پاس کھیلا کرتے تھے لیکن پھر اس کی حالت ختمناک حد تک خستہ ہونے لگی انیس سو ستر کی دہائے میں مسجد کی امارت ڈھائ گئی لیکن پھر سال دو ہزار چار میں اس مسجد کو ایک تاریخی علامت کے طور پر پھر سے تعمیر کیا گیا سال دو ہزار اٹھارہ میں اس قبرستان کو امریکہ کے نیشنل ریجسٹر آف اسٹورک پلیسز میں تاریخی مقام کی حیثیت دے دی گئی اب اس مسجد میں باقائدگی سے نواز تو نہیں ہوتی لیکن دنیا اور امریکہ بھر سے لوگ اس تاریخی مقام کو دیکھنے آتے ہیں مجھے یہاں آ کر خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن ریچرڈ امر جیسے غیر مسلم کے لیے چھوٹی سی یہ مسجد اور اس سے متصل قبرستان ان کے خاندان اور امریکہ کی مذہبی تاریخ کی ایک طاقتور تصویر ہے اس میں ساکیب الاسلام ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ساکیب سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والے لبنانی اور شامی باشندے اس علاقے میں گے کیوں جب یہ بہتی ویران علاقہ لگتا ہے بلکل یہ سوال تھا جو مجھے وہاں لے کر گیا اور وہاں پر مجھے ان کی دوستی و تیسی نسل کو ڈھونڈنے میں مشکلات اس لئے ہوئیں کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اٹھارہ سو باسٹ میں جب امریکی صدر ابراہم لنکن نے امریکہ کی دور دراز ریاستوں میں سنسان میدانوں کو آباد کرنے کے لوگوں کو جس میں مہاجرین اور تارکین بطن بھی شامل تھے یہ آدادی دی کہ وہ اگر ان زمینوں پر جا کر رہیں انہیں آباد کریں انہیں زراعت کے لئے استعمال کریں تو وہ زمینیں ان کو مفت دی جائیں گی اگر وہ پانچ سال تک یہ کرتے ہیں اور پھر اٹھارہ سو اسی اور نبے کی دہائی میں شام جو کہ اب لیبنان کہلاتا ہے علاقہ وہاں سے جو تارکین بطن ہیں وہ امریکہ آئے انہوں نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا اور پھر یہ زمین آباد کی اور پھر انہیں سو بیس کی دہائی میں یہ مسجد بنی اور باقی کہانی آپ نے دیکھتی ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کچھ مزید بھی اس طرح کی سٹوریز ہمارے دیکھنے والوں کے لیے لے کر آئے ہیں بلکل اور اسی قانون کے تحت چونکہ امریکہ کی عوض مغربی ریاستے جہاں پر سنسان میدان ہے آج بھی ان کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کو وہاں بلایا گیا کہ وہ وہاں رہے ہیں تو پھر جو وہاں پر مسلمان جو آئے اس زمانے میں ان کی نشانیاں موجود ہیں اور اسی طرح کہ ایک مسجد جو موجود ہے امریکی ریاست آئیوہ کے سہشی سیڈر ریپرز میں اور اس کی خاص باتی ہے کہ وہ مسجد آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جس طرح یہ مسجد انیس سو تیس کی دہائی میں بنائی گئی تھی ساکیب تھانکس فور دی اپڈیٹ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اسی لیے تو دکھا دی رہے ہیں ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہا پرفیکٹ ہیں یہ میں ہوں آپ کا نسبان خالفہ ویو تری سکسٹی صرف آج نیوز پر اور اب ہمارا ہفتہ وار ہیلتھ سیکمنٹ امریکہ میں پچھے سال میں خسرے کی وبا ایک بار پھر لوٹ آئی ہے ملک کی پچاس میں سے پچیس ریاستوں میں خسرے کے کیسے سامنے آ چکے ہیں بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے سینٹرز فر جزیز کنٹرول اینڈ پروینشن کے مطابق صرف اس سال یعنی پانچ ماہ کے دوران اب تک آٹھ سو اسی افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں امریکہ کو سن دو ہزار میں خسرے سے مکمل طور پر پاک رات دے دیا گیا تھا مگر پچھلے کچھ سالوں سے کئی امریکی والدین اپنے بچوں کو خسرے سے بچاؤ کی ویکسین دینے سے انکار کر رہے ہیں جس سے یہ مرض پھر سے پھیل رہا ہے خسرہ سمیت چھوٹی کئی بیماریوں اور موزی امراض سے بچاؤ کا موثر ترین طریقہ ویکسین کو قرار دیا جاتا ہے اس سال عالمی ادارہ صحت نے اپنی پہلی ملیریا ویکسین بھی جاری کی ہے اور سائزدان ایچ آئی وی اور کینسر کے خلاف بھی ویکسین ڈھونڈ رہے ہیں مجھے جانتے ہیں اس رپورٹ میں بچوں کی صحت کے کسی بھی ماہر سے ویکسین پر سوال کریں تو جواب آپ کو یہی ملے گا ویکسین انسانیت کی عظیم اجادات میں سے ہیں ویکسین کی مدد سے کروڑوں زندگیاں بچائی گئی ہیں عالمی ویکسینیشن مہم کی بدولت ہم نے ستر کی دہائی میں چہچک کا خاتمہ کیا اور اب ہم شاید پولیو ختم کرنے کے قریب ہیں ایک زمانہ تھا کہ پولیو سے ہر سال ساڑھے تین لاکھ بچے معذور ہوتے تھے اور اسے ویکسین کی مدد سے روکا گیا اور اب ہم بیس سے بھی کم کیسز دیکھتے ہیں جو صرف دو ممالک پاکستان اور افغانستان میں جنگلی پولیو وارس کی وجہ صرف سامنے آ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان عالمی مدد سے اس نمبر کو صفر تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ بیماریاں جیسے چیچک پولیو اور خسرہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اور اگر آپ ایک سے دوسرے کو منتقلی کے انسانی صرفتوں کو توڑ سکیں تو اس کا خاتمہ ممکن ہے زیادہ تر وہ بیماریاں جن سے ویکسین کی مدد سے بچاؤں ممکن ہے وائرسز سے ہوتی ہیں لیکن اب ملیریا کے خلاف بھی ویکسین دستیاب ہے ایک ایسا مرض جو ایک پیراسائٹس سے ہوتا ہے یہ انسانی ملیریا پیدا کرنے والے پیراسائٹس کے خلاف پہلی ویکسین ہے پیراسائٹس بیکٹیریا اور وائرس کے نسبت انتہائی پیچیدہ جاندار ہوتے ہیں اور اس لیے اس کی پہلی ویکسین بنانے میں تیس سال لگے ہیں دوسرے پیراسائٹس سے بچاؤں کے لیے بھی ویکسین پر کام ہو رہا ہے ہم نظرانداز کیے جانے والی ٹراپیکل علاقوں کی بیماریوں کے لیے نئی ویکسینز ڈھونڈ رہے ہیں جیسا کہ شسٹوسومیاسس، ہکوام کا انفیکشن، چگاس اور لیشمن آئیسس سائنستان کینسر کے خلاف بھی ویکسینز ڈھونڈنے میں مصروف ہیں جگر اور سرویکل کینسر کی ویکسینز پہلے ہی موجود ہیں مقصد بریسٹ کینسر اور دوسرے بڑے محلک کینسرز کے خلاف حفاظت ہے ایچ آئی وی ویکسین کے ٹرائلز ساؤت ایفریکہ میں ہو رہے ہیں اور ایسی انٹی باریز جو ایچ آئی وی وائرس کو انسانی خون میں ہی رد کر دیں بنانے کے لیے لیبرٹوری میں ریسرچ جاری ہے ہم اس کے اوپر ویکسین بھی دیتے ہیں تو یہ نہ صرف غباک روکنے میں کامیاب ہے بلکہ اس کا خاتمہ بھی کر رہی ہے ایسی دنیا جو محلک امراض سے پاک ہو جہاں زیادہ لوگ صحت مند بچے بڑے کر سکیں روزی کما سکے اور غربت سے نکل سکے یہ ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں نہ صرف لوگ بلکہ ملک بھی ترقی کر پائیں گے کیرل پیرسن کے ساتھ سبا شاہ خان ووئس آف امریکہ یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ہیلس سیگمٹ جس میں آپ نے جانا کہ کس طرح سے موزی امراض کے لیے ویکسین دھولی جا رہی ہے یہ تھا آج کا ویو تری سکسٹری فیڈبیک کے لیے آئیے فیس بک ڈاٹ کام سلاش ویو اے اردو کے پیش پر تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اسی کے ساتھ ایرم ابباسی کو دیجئے اجازت